مینیفیسٹیشن کی اب میں بات کرنا چاہوں گا پہلے تھوڑا سا آرڈینز کو بھی بتا دوں کہ یہ ایکچلی ہے کیا شیخ مینیفیسٹیشن بھی بودھسٹ اور ہندو مونکس کا ہی آپ سمجھ لیں بیک گراؤنڈ وہیں سے آ رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں یہ ہیں جی کہ آ جا کے انسان خیالات ہیں بس ہماری ساری چیزیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہیں تو جو خیال ہم اپنے ذہن میں لائیں گے اس کو وہ کہتے ہیں پاور آف ویجولائزیشن وہ چیز ہماری زندگی میں مینیفیسٹ ہو جائے گی وہ کوپذیر ہو جائے گی مثال کے طور پر ایک بندہ صبح اٹھتے یہ خیال کرتا ہے کہ آج وہ گاڑی لے رہا ہے اور وہ گاڑی لینا چاہتا ہے اور وہ اس کلر کی گاڑی ہے وہ سوچتا رہتا ہے بہت پاور فل تھارٹس اپنے مائنڈ میں لاتا ہے فوکس رہتا ہے تو یونیورس کی ساری کی ساری انرجی اس کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتی ہے اور اس چیز کو اس کے لیے آسان کرنے میں لگ جاتی ہے اور آلٹی میٹلی وہ چیز پا لیتا ہے جیسے میں ایک ایک ایکٹر کو سن رہا تھا اس نے کہا جی کہ میں نے یہ ایمیجن کرنا شروع کر دیا کہ ٹین ملین ڈالر کا چیک جو ہے نا وہ میرے پاس ہے اور میں ڈیلی اس کو سوچتا تھا ویجولائز کرتا تھا اور کہتے کہ ایسا ہی ہوا میں نے اتنے پیسے جو ہے وہ کما لیے میرے لیے وہ چیزیں ہموار ہوتی گئیں وہ سب کچھ میرے پلیٹ میں آکے جو ہے وہ آ گیا تو اس کو مینیفیسٹیشن کو تین چار اس کے کونسپٹس اگر میں اور بتاؤں کہ اس کا بیک گراؤن مزید ایک تو شیخ Law of Attraction یہ بڑا ایک فیمس law آج کل ہمارے سائکولوجسٹ میں کچھ سائکولوجسٹ میں کچھ NLP پریکٹیشنرز میں ہے کہ جو آپ سوچیں گے وہ یہاں پر ٹریک کر لیں گے سیدھی سی بات لیکن New Thought Spirituality جو ایک مومنٹ چلی تھی یورپ میں اس میں ایک کونسپٹ تھا کہ پینتھیزم جو آج آکے پینتھیزم ہے کہ دیکھیں All the universe is God God is basically universe and this God is ever expanding یہ expand کر رہا ہے یہ God this God is full of energy اور چونکہ اب یونیورس ساری کی ساری God ہے تو پھر ہم بھی ظاہر ہے اسی کا حصہ ہے God کا ہی حصہ ہے تو ہمارے اندر ایک divine being موجود ہے ایک divine power موجود ہے تو یہ buddhist اور یہ جو ہندو منکس ہیں یہ یہاں سے background لاتے ہیں کہ اس divine side کو آپ باہر نکالیں جب وہ divine side باہر نکلے گی تو آپ super human abilities پا لیں گے divine power بھی آپ پاس آجائے گے آپ دو دو مہینے بھوکے رہ جائیں گے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ الٹے لٹک جائیں کہیں اور بس وہ focus maintain اپنا کریں یہ چیزیں بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ مجھے لگتی manifestation کے ہونے ارغوذ باللہ اصل میں دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دو پہلو ہیں آپ کی اس بات کے جی جی اور دونوں ہی اپنی پنی جگہ بہت اہام ہیں ایک تو اس کا جو concept کیا ہے یہ جی اور اس کے پیچھے اس کی history کیا اس concept کی اور اصل میں اس میں پیچھے عقیدہ کیا ہے صحیح اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو actual اس کی existence ہے وہ جہاں تک تعلق ہے اس کی actual existence کا کہ آپ جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے راستے آسان ہو جاتے ہیں positive or negative یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جو بھی کچھ آپ سوچتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بلاخر آپ وہ کر گزرتے ہیں یا کر پاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کوئی جہاں جانا چاہتا ہے اس کو پیر دیتے ہیں اس میں کونسی بات ہے اللہ تعالیٰ اسباب آسان کر دیتا ہے جس نے کہیں جانا ہے جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہوں نے اپنا راستہ بتا دیتے ہیں تو یہ دونوں طرف کوئی شخص اگر جانا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف سے تو رستے آسان ہو جاتے ہیں اب یہ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کدھر جانا چاہتے ہیں تو یہ کدھر جانا چاہتا ہے میں پہلے بھی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی انہم العمال بن نیات تو نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے اس کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ تو وہ دل و دماغ میں جو کچھ ہے وہ خیالات ہیں تو خیالات اور اس کے جو ظاہری عمال ہیں دونوں کے مطابق کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ ادھر کو اللہ تعالیٰ اس کا رستہ آسان کر دیتے ہیں یہ بات عملاً موجود ہے لہٰذا قرآن نے سادہ بات کہہ دی دونوں رستے ہم نے بتا دی ہیں کوئی ادھر جانا چاہے کوئی ادھر چلا جائے خیر اور شرک دوں یہ بھی میرے خیال وہی و نفسم و ما سواہا فعل ہمہا فجورہا و تقوہا کہ ہم نے نفس کو سوارا اور اس کے اندر ہم نے الہام کر دیا اس میں برائی بھی الہام کر دی اور اس میں نیکی بھی الہام کر دی اب اس میں نیکی بھی موجود ہے برائی بھی موجود ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو نیکی کو ڈیویلپ کر لیں تو وہ غالب آ جائے گی آپ کی بدی کے اوپر اور وہ مغلوب ہو جائے گی اور یہ ڈومینٹ کر جائے گی اور اس کے مطابق آپ کے رستے آسان ہوتے چلے جائیں اور اس کو ایک اور حدیث میں اس طرح سے بھی کہا گیا جہاں جو حدیث کدسی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کروں اب بندہ جو جس طرح کا گمان کرتا ہے اس میں نا اصل میں ہر شخص جو گمان کر رہا ہوتا ہے اس کے امکانات بھی وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوتا ہے اس کا تعلق کوئی خاص مونکس یا یوگیوں کے ساتھ صرف نہیں ہے ہم اپنے مثلا آپ یہاں سے اسلامباد سفر شروع کرتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں انشاءاللہ خیریت سے پہنچ جاؤں گا دوسرا خیال آتا ہے کہ شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے دوسرا خیال آتا ہے گاڑی خراب نہ ہو جائے یہ سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں جس شخص کی یہ جو تخیل کی قوت ہے وہ ذرا سٹرونگ ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹھیک بات ہے وہ زیادہ تر سوچ لے یہ ممکن ہے میری ایک بہن ہے اور وہ جب ہم اکٹھے ہوتے تھے اب تو خیال ماشاءاللہ وہ پوتوں والی ہے عدوتوں والی ہے تو وہ جب ہم گھر میں ہوتے تھے تو وہ کہا کرتی تھے ہم نے کوئی واقعہ ہو جانا اس نے کہا نا مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ اکثر ہوتی ہے خواتین کی آتا مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے ہو جانا وہ جو پہلے ہی پتا ہم اس کو کہتے تھے کہ تم نہ پہلے بتا دیا کرو کہ کیا ہونے والا ہے آپ ظاہرے پہلے تو نہیں بندہ بتا دیا اصل بات یہ ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ امکان بھی ہو سکتا ہے یہ امکان بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ان میں سے ایک وقوبذیر ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ میں نے پہلے سوچا ہوا تھا تو اصل میں یہ جو مانکس وغیرہ ہیں جو بہت زیادہ میڈیٹیشن کرتے ہیں اور یہ یوگا کا اسی میڈیٹیشن کے ساتھ تعلق ہے اصل میں یوگا کا فلسفے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اپنی روح کو جسمانی سقل سے یا جسمانی جو گریوٹی ہے اس سے آزاد کروا کے اس کو عالمگیر روح کے ساتھ متصل کرنا ہے اب وہ جو عالمگیر روح ہے اصل میں وہ گوڈ ہے اور یہ بالکل وہی تصور ہے پینتیزم والا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہماوس سب خدا ہے تو اس کے دیکھیں یہ ایک اس کو آپ جب ہم بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ یہ تصور یہ قبلِ مسیح پانچمی یا چھٹی صدی قبلِ مسیح میں جو ایلیہ کے فلسفر تھے جب ہم یونانی فلسفے کو دیکھتے ہیں تو اس کی ابتداء آئیونیا کے فلسفر سے ہوتی ہے انہوں نے بالکل جو انٹرپٹیشن کی تھی اس کائنات کی وہ مادی تھی میٹر سے انہوں نے کی تھی لیکن اس کے بعد جب یہ لوگ آئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایلیہ کے فلسفر تو یہ تین ان کے نمائندہ فلسفی ہیں زینو فینیز ہے زینو ہے اور پارمنیڈیز انہوں نے جو تصور دیا ہے یہ تصور دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی انٹرپٹیشن مادی نہیں کی جا سکتی یہ عقل سے کی جا سکتی خیال سے کی جا سکتی پھر وہ خیال میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اصل حقیقت ہے اس کائنات میں خاص طور پر زینو فینیز نے سب سے پہلے کہا تھا کہ خدا جو ہے وہ مجسم خدا نہیں ہے اس سے پہلے مجسم خدا کا تصور تھا صحیح اور ہمر اور ہیسویڈ کی نظمیں آٹھویں نوویں قبلی کمسی میں دیکھ لیں یا پھر جو اورفیس کے جتنے تھے اشار اس کے اندر جو تصور دیا گیا تھا روح اور جسم کو الگ کر کے وہاں جو خدا کا تصور اس سے پہلے تھا وہ بالکل ایسی تھا انسانوں جیسے وہاں خدای کنبے کا تصور تھا یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے یہ بیوی ہے اور آپ بھی آپ دیکھتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے خود کہا یہ اہلیائیوں نے پہلے دفعہ کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر گائے بھینسیں جو ہیں وہ بھی خدا کا تصور رکھتیں تو ان کا خدا پھر گائے بھینسوں جیسا ہوتا کیونکہ انشانوں نے خدا کا تصور بنایا تو انشانوں جیسا ہے تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے وہ ماورا ہے اور وہ ماورا کیا ہے انہوں نے کہا ساری کائنات خود خدا ہے یہ پہلی دفعہ تصور آیا وہی تصور ڈیویلپ ہوا ہے بعد میں یہ تو جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سکرات سے پہلے کی بات ہے سکریٹیز سے پہلے کی بات ہے لیکن اریسٹوٹل کے بعد جب ڈاؤن فال آیا ہے گریک فلوسفی کے اندر تو وہاں کچھ تحریکیں اٹھی ہیں جن میں مذہب اور فلسفہ اس کا جوڑ لگایا گیا تھا ان میں ایک تحریک ہے بڑی باروف اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں نیو پلیٹونیزم جس کو کہتے ہیں نو فلاتونیت اور نو فلاتونیت کا تصور ہی یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جو روشنی ہے نا سورج ہے تو سورج کی روشنی اور سورج کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا چراغ جل رہا ہو تو چراغ اور اس کی روشنی کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح جو خدا ہے اس سے کائنات کو لہٰذا اس تصور میں جب اب ساری کائنات جو یہ دروشنی ہے وہ اور دیا اس طرح جیسے وہ ایک یونٹ ہیں اسی طرح پوری کائنات ایک یونٹ ہے دیکھیں اللہ نور السماوات والعرض سے ہماعست کا نظریہ رکھنے والے اور وحدت الوجود کا نظریہ رکھنے والے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ قرآن سے دلیل دینے والے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں اصل میں یہ تو میں تو بات کر رہا ہوں قبل مسیح کی اور قبل مسیح میں یہ ساری چیزیں ڈیویلپ ہو چکی تھی اور اصل بات ہے اب وہ علی عباس دلال پوری کی کتاب ہے روایات فلسفہ اس کے اندر بہت سارے ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں یونانی فلسفے نے مسلم فلسفہ کے اوپر اثر کیا ہے اور اس میں خاص طور پر المامون میں شبلی نومانی نے جو لکھا ہے کہ المامون نے جب وہ بیت الحکمت کے اندر کتابیں ترجمہ کروانے کے لئے فلسفے کتابیں مگمائی نا وہاں سے اور اس نے بھیجا کہ رومیوں نے وہ ڈیمپ کر کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے کہا جی وہ ان کتابوں کو جو ڈیمپ کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں دے دیں تو اس نے ارکان دولت میں مشورہ کیا کہ فلسفے کتابیں ان کو دے دیں گے نہ دیں تو انہوں نے کہا آپس میں فائنل فیصلہ کیا کہ ان کو دے دیں اس لیے کہ فلسفہ جہاں بھی جائے گا عقائد کی بنیادیں کھوکلی کر دیں لہذا وہ آیا بیعت الحکمت میں سینکڑوں کتابوں کی ترجمے ہوئے اور کہتے ہیں کہ وہ جو کتابیں آئی تھیں وہ پتہ کتنی تھی لکھنے والے نے لکھا ہے المامومن میں شبلی نوانی لکھا ہے ساٹھ بارش اتر اس کا مطلب ہے ساٹھ انٹوں پر لاد کے لائی گئی تھی اتنی کثیر تعداد میں تھی اور وہ وہ لا کے ترجمے کیے ترجمے کر کے پھر مسلمانوں نے اس کے اوپر پھر آپ دیکھیں ایک عرصے تک مسلمانوں نے اسی چکر میں رہے کہ جناب فلسفہ یونان کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا آپ ابن سینہ کو لے لیں آپ الفارابی کو لے لیں بعد میں پھر کوئی فار اینڈ اگینسٹ یہی کام چلتا رہا ہے غزالی نے آ کے اس کے خلاف بات کی پھر ابن رشد نے آ کے یہ تو شاہ ولی اللہ نے پہلی دفعہ آ کے یہ بات کی ہے کہ ہمیں یونانی فلسفہ نہ تعیید کے لیے ضرورت ہے نہ تردید کے لیے ضرورت ہے وہ کہتے ہیں ہمیں یونانی فلسفہ کی ضرورت ہی نہیں ہمیں ایمانی فلسفہ کی ضرورت ہے لہٰذا میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ یہ جو نظریہ ہے واحدت الوجود کا یہ اصل میں اسی کو سپورٹ کرنے والے یہ سارے نظریات ہیں یہ میڈیٹیشن ہے لہٰذا جب آپ اس کا تعلق قبل مسیح کے ساتھ اور قبل مسیح میں آپ جب دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ اورفیس کے مذہب میں جو آٹھویں صدی قبل مسیح میں ہوا ہے وہاں آبا گون کا تصور موجود ہے جو نیچکر کا نظریہ تناسقی اروا کیونکہ ہندووں کا نظریہ اور ہندو بھی چونکہ قدیم ترین تحذیبوں میں سے ایک تحذیب ہے لہٰذا لگتا ہی ہوں ہے اور باقاعدہ یہ مورخین فلسفہ نے لکھا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی علاقائی کنیکشن ہوا تھا اس دور میں اور یہ نظریہ ہندوستان سے ہی وہاں یونان میں پہنچا اور یونانی جو ہیں وہ اس بات کے قائل تھے کہ نظریہ تناسقی اروا کی لہٰذا وحدت الوجود ٹریول کرتا ہوا جہاں بھی آیا آپ نے دلائل جہاں سے بھی لیے اصل بات تو یہ ہے کہ ہم جس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ عالمگیر روح کے ساتھ اتصال خدا کے ساتھ اتصال کا ایک نظریہ ہے اس ایسا کوئی نظریہ شریعت نے دیا نہیں دیا دلکل ٹھیک اور محضرت مجدد الفیثانی علیہ رحمہ نے بہت ہی بات شیخ آمد صرحاندی نے بات شاندار بات اور شاندار طریقے سے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو وحدت الوجود والے ہیں یہ سلوک کی پہلی منزل کے مسافر تھے ان کو روشنی پڑی ہے حق کی روشنی اور انہوں نے تصوف کی زبان میں جواب دیا وہ کہتے ہیں حق کی روشنی ان کو پڑی ہے اور ان کی آنکھیں چندھے آ گئی ہیں پھر انہیں جس طرف دیکھا ہے ان کو وہی روشنی نظر آئی ہے اب یہ سامنے روشنی ہے روشنی کو تھوڑی در دیکھ دے رہیں اس کے بعد اپنی طرف بھی دیکھیں گے آپ کو وہی روشنی نظر آئی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلا مرحلہ تھا یہ اگلے مرحلے پہ جائی نہیں سکے یہ اگلے مرحلے پہ جاتے ہیں تو ان کو دنیا کی سنویت نظر آتی اور وہ سنویت کیا ہے خالق اور مخلوق کی سنویت ہے خالق ایک الگ انٹیٹی ہے مخلوق ایک الگ انٹیٹی ہے یہ کبھی دونوں آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے اور قرآن نے بھی بار بار یہی بات کی ہے کہ خالق اور مخلوق کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں لہذا اس طرح کی جتنی میڈیٹیشن یا مذہبی جو بیک گراؤنڈز ہیں ان کو کسی بھی صورت نہ مانا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی معاشرتی بنیاد پر یا کسی میڈیکل پوائنٹ آف یو کی بنیاد پر نہ ہی ان کو پریکٹس کیا جا بلکل ٹھیک بہت سے لوگ اس پہ بلیف رکھتے ہیں ہمارے کلچر میں کہ اللہ ہر جگہ ہے فیزیکلی اور دل میں بھی ہے اور وہ فیزیکلی دیمین فیزیکلی ایسا نہیں ہے کہ علم کے اس سے تو یہ بھی کلیر مرخل آپ کر دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فیزیکلی تو کیرییشن سے اب آب ہے اور اپنے عرش پہ جس طرح اللہ کی شان جو ہے اس کے مطابق اللہ تعالی مستوی ہیں تو یہ تو بلکہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک صحابی ہے انہوں نے اپنی لونڈی کو شاید مارا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے حوازات کرو تو یہ سوال خاص پوچھا تھا ان اللہ اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا فِسَّمَا تو انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو مومنہ ہے تو یہ تو میرے خیال ایمان کے ساتھ تعلق ہے اس کون سیم بلکل اور یہ قرآن نے کہا الرحمن رحمان عرش پہ مستوی ہے اب مستوی کا معنی ہم نہیں کر سکتے مستوی کا معنی مستوی ہو نہیں ہے اس کی نہ تعویل کی جا سکتی اللہ کی صفات میں سے ہے استویہ اور یہ قرآن میں سات مرتبہ ہے اور کسی جگہ پہ بھی آپ تعویل نہیں کر سکتے استوی کا معنی استویہ ہے اللہ اپنی شان کے بعد مطابق وہاں مستوی ہے لہذا اللہ کی صفات کے بارے میں نہ ہم ان میں کوئی تشبیح قائم کر سکتے نہ اس کو تعطیل کر سکتے نہ اس کو معطل کر سکتے نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کر سکتے نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کر سکتے اور اس کے بغیر ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے وہ جیسے امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کا غالباً قول ہے یا کسی اور امام کا کہ استواء معلوم کہ استواء تو معلوم ہے لیکن اس کی لیکن اس کی کیفیت نہ معلوم ہے صحیح صحیح بلکل ٹھیک اس کے اوپر ایمان اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بدت ہے کہ یہ کیا ہے اس کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا صحابہ اکرام نے سوال نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے والے کے مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے لیکن ہے وہ آسمانوں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ اس خاتون سے لڑکی سے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے این اللہ اور اس نے اشارہ کیا یہ تو پوری مخلوقات آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ جانور بھی جس وقت وہ بلبلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں ایون یہ کرکیٹرز ہندو جب سینچری کرتے ہیں یہ بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اتفاق ہے یہ اتفاق نہیں ہے یہ ایک عالمگیر سچ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ بڑا مانتے ہیں وہ بلندی پہ ہوتا ہے سبحان اللہ بڑا بلندی پہ ہوتا ہے تو اللہ اکبر لہذا وہ بلندی پہ ہے بلندی کتنی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک حدیث کے اندر کیفیت آتی ہے لیکن بہرحال اللہ عرش پر ہے اور وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی ان اللہ تعالیٰ کتابا کتابا قبل آئی اخلق الخلق یہ بھی بہرحال شیف کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک تحریر لکھوائی اس کے اوپر لکھوائیا ابھی کوئی پیدا نہیں کیا تھا تو اس کے اوپر لکھوائیا کہ ان رحمتی سباقت غذابی میری رحمت جو ہے وہ میری غصے کے اوپر حابی ہے اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْش اب وہ جو تحریر ہے اب بھی اللہ کے پاس عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس عرش کے اوپر تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر ہے اور جو اس کی شان ہے اس کا علم عرش پر ہونے کے باوجود ہر چیز پر اللہ کا علم آوی ہے وَسِعَا كُرْسِيَوْ سَمْحَوَاتِ وَلْعَرْضِ کہ اس کی جو کرسی ہے اس کا جو عرش ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے دیکھیں یہ تو بڑائی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں کائنات تو پتنی اتنی سی یا اتنی سی بھی نہیں ہے تو اس کو ہر جگہ موجود ہونے کی کیا ضرورت ہے اتنی سی چیز آپ کے سامنے ہو اس میں ہر جگہ موجود ہونے کا تو پھر بھی یہ تو اللہ تعالیٰ کو محدود کرنے کی بات ہے لہٰذا اس طرح کا کوئی تصور درست نہیں ہے اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اپنی شان کے مطابق اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس طرح جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر بعض جگہیں تو بہتی قبی ہیں جہاں عام انسان جانا پسند نہیں کرتا تو کیا خیال ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نہیں اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے اور ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بلکل ٹھیک میں ایک انٹریسٹنگ کونسیپ بس بتانا چاہوں گا شیخ آرڈینز کو بھی آپ کو بھی کہ سورج کا نا ایک تعلق ہے تک